پاکستان کے حوالے سے پاکستانی احمدیوں کو دعا کریں خطر بہت دعائیں کی ہیں لیکن پھر بھی یہی کہا جاتا ہے اس لیے چند اکتبا ساتھ ہی میں چند حقائق بھی میں پیش کروں گا کہ احمدیوں کس حد تک اس ملک کے بنانے میں اپنا قدار ادا کرتے رہے دور جدید ایک اخبار تھا اس نے انیس سو تئیس میں لکھا چواری صلوح خان صاحب کے مطلق کہ پنجاب کانسل کے تمام مسلمانوں نے جو یقینا مسلمانہ نے پنجاب کے نمائندے کہلانے کا جائز حق رکھتے ہیں جبکہ یہ ضرورت محسوس کی کہ پنجاب کی طرف سے ایک مستند نمائندہ انگلستان بھیجا جانا چاہیے تو آلی جناب چودری صلوح خان صاحب ہی کی ذات سطودہ صفات تھی جس پر ان کی نظر انتخاب پڑی چنانچہ چودری صاحب اپنا روپیہ صرف کر کے اور اس خوبی اور اندگی سے حکومت برطانیہ اور سیاسی نے انگلستان کے روبرو یہ مسائل پیش کیے جس کے مدعہ نہ صرف مسلمانہ نے پنجاب ہوئے بلکہ حکومت بھی کافی حد تک متاثر ہوئی یہ وہ واقعات ہیں اور وہ روشن حقائق ہیں جن سے کم از کم اخباری دنیا کا کوئی شخص کسی وقت پر انکار نہیں کر سکتا پھر امتاز عدوی شخصیات میں سے مولانا محمد علی جہر صاحب ہیں اپنے اخبار ہمدرد مورخہ چھبیس ستمبر دنیس ستائیس میں لکھتے ہیں کہ ناشکری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر ان سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنے تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقت کر دی ہیں اور وہ وقت دور نہیں جبکہ اسلام کے اس منظم فرقے کا طرز عمل سواد عاظم اسلام کے لیے بالعموم اور ان اشخاص کے لیے برخصوص جو بسم اللہ کے گمبتوں میں بیٹھ کر خدمت اسلام کے بلند بانگ وہ در باطن در باطن ہیش داوی کے خوگر ہیں مشل راہ صاحبت ہوگا یعنی مولانا محمد علی جوڑ صاحب بھی نہ صرف جماعت احمدیہ کی کوششوں کو سر آ رہے ہیں بلکہ مسلمان فرقے میں شمار کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کو جبکہ آج کل تاریخ پاکستان میں سے احمدیہوں کا نام نکالنے کی کوشش کی جاری ہے نہ تاریخی لحاظ سے بھی اور مسلمان تو ویسے ہی آئینی لحاظ سے تصریم نہیں کرتے وہ لوگ پھر اسی طرح ایک بزرگ عدیب خاجہ سنظامی نے لکھا گول میز کانفرنس کے بارے میں گول میز کانفرنس میں ہر ہندو اور مسلمان اور ہر انگریز نے جو چودری رسول اللہ خان کی لیاقت کو مانا اور کہا کہ مسلمان انگریز نے چودری رسول اللہ خان کی لیاقت کو مانا اور کہا کہ مسلمانوں میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو فضول اور بیکار بات زبان سے نہیں نکالتا اور نئے زمانے کی پولٹکس پیچیدہ کو اچھی طرح سمجھتا ہے تو وہ چودری رسول اللہ خان ہے یہ اخبار منادی چوبیس اکتوبر انیس سو چونتیس وہ حوالہ ترقیہ پاکستان جماعتیں گیا اور پھر ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی صاحب دکھتے ہیں کہ گول میز کانفرنس کے مسلمان مندوبین میں سے سب سے زیادہ کامیاب آغا خان اور چودری رسول اللہ خان ثابت ہوئے یہ بھی کتاب اقبال کے آخری دو سال اور یہ بھی ناشر اقبال اکیڈمی پاکستان ہے پھر حضرت قائد اعظم نے خود سیاست میں واپس آنے کے بارے میں ہندوستان واپس جانے کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں ہندوستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جب یہ واپس چلے گئے تھے ہندوستان چھوڑ کے ہندوستان آگئے تھے نہ ہندو ذہنیت میں کوئی خوشکوار تبدیلی کر سکتا ہوں نہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول سکتا ہوں آخر میں نے لنڈن ہی میں بودھ و باش کا فیصلہ کر لیا یہ رئیس جعفی صاحب کتاب میں یہ درج ہے تو اس وقت جماعت احمدیہ نے ان کو واپس لانی کوئش کی اس لیفت و مسیح ثانی ریزر طلعان ہو نے امام مسیح لنڈن مولانا عبد الرحیم درس صاحب کو بھیجا کے قائدانوں پر زور ڈالیں کہ وہ واپس آئیں اور مسلمانوں کو تحانمائی کریں تاکہ ان کے حق ادار ہو سکے آخر قائد اعظم ہندوستان واپس گئے اور مسلمانوں کے خدمت پر کمر بستہ ہونے کی حامی بھار لی اور پھر ساختہ انہوں نے یہ کہا کہ الیکوینٹ پرسویشن جناب محمد شفیج جمعیم شین کے ساتھ نام سے مشہور ہیں لکھتے ہیں کہ یہ مسٹر لیاکتری خان اور مولانا عبد الرحیم درد امام لنڈن ہی تھے جنہوں نے مسٹر محمد علی جناہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنی اپنا ارادہ بدلیں اور وطن واپس آ کر قومی سیاست میں اپنے کردار ادا کریں اس کے انتیجے میں مسٹر جناہ انیس سو چونتیس میں ہندوستان واپس آ گئے اور مرکزی اسیمبلی کے انتخاب میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے پاکستان ٹائمز نے درجہ حبالہ انیس سو اکاسی گیانہ ستمبر میں پھر جو اشد مخالفین تھے انہوں نے بھی ایک اطراف کیا چنانچہ مجلس احرار نے مسلم لیگ اور مرزائیوں کی آنکھ مچولی پر مختصر تفسرہ کے عنوان سے کتاب چاہوں نے سو چھالیس میں انشائے کیا جس میں صاف طور پر لکھا کہ مسٹر جناہ نے کوئٹا میں تقریر کی اور مرزا محمود کی پالیسی مسلم لیگ کی حمایت کرنے کی اس کو سرہا اس کے بعد جب سینٹرل وسطہ کے الیکشن شروع ہوئے تو تمام مرزائیوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیئے مشہور اعلی حدیث علی مولوی میر ابراہیم سیال کوٹی اپنی کتاب پیغامِ ہدایت و تائید پاکستان و مسلم لیگ میں لکھتے ہیں کہ احمدیوں کا اسلامی جھنڈے کے نیچے آجانا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی مسلم لیگ لیگ واقعی مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جمعات ہے یعنی ان کے نزیق احمدی مسلمان بھی ہیں اور پاکستان کے بڑا کردار عطا کیا ہے پھر واؤنڈی کمیشن کے سامنے جو حضرت چاہزی دفرالہ خان صاحب کی ندمات ہیں ان کو حمید نظامی صاحب نوائے وقت کے بانی تھے بڑی بدد بڑے الفاظ میں لکھتے ہیں نوائے وقت آج کل تو جماعت کے خلاف بہت کچھ لکھتا رہتا ہے ہندی پالیسی بدل گئی ہے کیونکہ فائدہ دنیاوی فائدہ زیادہ دیکھنے لگ گئے ہیں لوگ لیکن بہرحال جناب حمید نظامی صاحب جو اس کے بانی تھے وہ لکھتے ہیں کہ حد بندی کمیشن کا اجلاس ختم ہوا کچھ چار دن سر محمد رفرالہ خان صاحب نے مسلمانوں کی طرف سے نہایت مدلل نہایت فاضلانا اور نہایت معقول بحث کی کامیابی بخشنا خدا کے ہاتھ میں ہے مگر جس خوبی اور قابلیت کے ساتھ سر محمد رفرالہ خان صاحب نے مسلمانوں کا کیس پیش کیا ہے اس سے مسلمانوں کو اتنا اتمنان ضرور ہو گیا کہ ان کی طرف سے حق و انصاف کی بات نہایت مناسب اور آسن طریقے سے ارباب اختیار تک پہنچا دی گئی ہے سر زفرالہ خان صاحب کو کیس کی تیاری کے لیے بہت کام وقت ملا مگر اپنے خلوص اور قابلیت کے باعث انہوں نے اپنا فرض بڑی خوبی کے ساتھ ادا کیا ہمیں یقین ہے کہ پنجاب کے سارے مسلمان بلا لحاظ عقیدہ ان کے کام ان کے اس کام کے مطرے فرشوں کو گزار ہوں پھر جب تریپن کے فسادات ہوئے ہیں تحقیقاتی عدالت میں جماعت کے معاملہ پیش ہوا جسٹس مدیر جسٹس لکھتے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف معاندانہ اور بے بنیاد عظامات لگائے گئے ہیں کہ باؤنٹری کمیشن کے فیصلے میں ذلہ گرداز پور اس لیے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا کہ احمدیوں نے ایک خاص رویہ اختیار کیا اور چودری رسول اللہ خان نے جنہیں قائد آدم نے اس کمیشن کے سامنے مسلم لیگ کا کیس پیش کرنے پر معمور کیا تھا خاص قسم کے دلائل پیش کی لیکن عدالت حازہ کا صدر یعنی یہ تسل منیر جو اس کمیشن کا میمبر تھا اس وقت باؤنٹری کمیشن میں یا چودری رسول اللہ خان صاحب کے ساتھ اس کے میمبر تھا اس بہادرانہ جد و جہود پر تشکر و امتنان کا اظہار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جو چودری رسول اللہ خان نے گردازپور کے معاملے میں کی تھی یہ حقیقت باؤنڈری کمیشن کے حکام کے تاغذات میں ظاہر و باہر ہے اور جس شخص کو اس مسئلے سے دلچسپی ہو وہ شوق سے اس ریکارڈ کا معاینہ کر سکتا ہے چودری رسول اللہ خان نے مسلمانوں کے لیے نہائیت بے غرزانہ خدمات انجام دیں اس کے باوجود ان کے باوجود بعض جماعتوں نے عدالتی تحقیقات میں ان کا ذکر جس انداز میں کیا ہے وہ شرمناک ناشکرہ پن کا ثبوت ہے اور یہ شرمناک ناشکرہ پن اب بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے اکثر سیاسی جماعتوں میں اور پھر جو ملک کی حالت ہے وہ بھی ظاہر و باہر ہے اس لیے آج کے اس حوالے سے اس دن کے حوالے سے پاکستانی اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اس کو اس طبعہ سے بچائے جس کی طرف یہ برتا چلا جا رہا ہے